اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حضرات انتخابات کا وقت ہے انتخابی ماحول ہے اور انتخابات میں کئی امیدوار میدان میں ہیں اور ہر امیدوار یہی کہتا ہے کہ میں اچھا میری پاٹی اچھی میری جماعت اچھی آپ میرے حق میں اپنے اوٹ کا استعمال کریں لیکن آج میں ہرگز یہ بات نہیں کہوں گا کہ میں اچھا میری جماعت اچھی آپ میری جماعت کے لئے اپنے اوٹ کا استعمال کریں یہ بات اس لئے نہیں کہوں گا کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین صرف میری جماعت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین آپ سب کی جماعت ہیں اور اس جماعت کو آپ نے اپنے دعاؤں سے سجایا ہے تو اپنے محنتوں سے سوارا ہے تو اپنے وابستگی کے ذریعے اس کو طاقتور بنایا ہے تو اپنے اتحاد کے اوٹ کے ذریعے ہم جیسے خائدین کا انتخاب کر کے آپ کے حق کے لئے اور آپ کے انصاف کے لئے آپ کے مسائل کے لئے لرنے اور جدجہت کرنے کے لئے بھیجا ہے آج جب ہم سیاسی منظر پر نظر دالتے ہیں تو کئی سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے نظر آتی ہیں لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین بھی آپ کے درمیان میں ہیں اس انتخابات میں اکبر ابنی نویسی کو پھر سے دو ہزار چودہ کے انتخابات میں چندرہ انگٹے کا امیدوار بنا کر مجلس اتحاد المسلمین نے آپ کے درمیان میں مجھے بھیجا ہے اور اس لئے بھیجا ہے کہ میں آپ کے اعتماد کو پھر سے حاصل کروں آپ کے بھروسے کو پھر سے حاصل کروں آپ کو جماعت کے خریب لاؤں اور آپ کے اوٹ کے ذریعے منتخب ہوں اور منتخب ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی کی حیثیت سے ایوان اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کر سکوں آپ کی آواز بن سکوں تو آج سوال یہ ہے کہ منتخب سے اتحاد المسلمین امیدواروں کو بھیجتی ہے تو جماعت بھیج رہی ہے اہمیت جماعت کی ہے انفرادیت کی نہیں یا اس امیدوار کی نہیں اس شخصیت کی نہیں اہمیت جماعت کی ہوتی ہے اور جماعت باخی رہنے والی ہے شخصیتیں آئیں گے جائیں گے رہیں گے اور پھر ہر ایک کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے کل کو میں بھی اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا میں چلا جاؤں گا میں ختم ہو جاؤں گا زمین کی غزہ بن جاؤں گا خبر میں رہوں گا مٹھی دال دی جائے گی لیکن یاد رکھو جماعت خائم وہ دائم رہے گی اور مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ منجلس اتحاد المسلمین روزہ خیامت تک خائم رہے گی دائم رہے گی اور آپ کی آواز بن کر آپ کی نمائنگی کرتے رہی منجلس اتحاد المسلمین کوئی تعرف کی محتاج جماعت نہیں ہے یہ وہی جماعت ہے جس کو کبھی لوگوں نے جاہلوں کی جماعت کہہ کے مخاطب کیا تھا کبھی لوگ ہماری جماعت کو رکشے والوں کی جماعت کہہ کے مخاطب کرتے تھے کبھی لوگ اس جماعت کو پرانے شہر کی جماعت کہہ کے مخاطب کرتے تھے کبھی لوگ اس جماعت کو پل کے اس پار کی جماعت کہہ کے مخاطب کرتے تھے لیکن منجلس اتحاد المسلمین کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا منجلس اتحاد المسلمین کہہیہ پولس ایکشن کے بعد ہوا اور کیسے دور میں ہوا یہاں ناجوان کھڑے ہیں تم اپنے جماعت کی تاریخ سے بھی واقف ہو جاؤ کہ منجلس اتحاد المسلمین کا جب اہیہ ہوا تو اس وقت ہمارا تحت لٹ چکا تھا تاج اجائب گھر کی زیرد بن چکے تھے ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ہماری جاگیریں لٹ چکی تھیں ہمارے منصب لٹ چکے تھے ہماری انام کے نام پر زمینات چلے گئے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا صرف خوف تھا مایوسی تھی اور پھر اگر ہم پنڈٹ سندرلال کی ریپورٹ کو دیکھیں تو پنڈٹ سندرلال نے اپنے ریپورٹ میں لکھا تھا کہ دیر لاکھ لوگوں کا خطل عام ہوا تھا ایسی تباہی وہ بربادی اور مایوسی کے بعد اس دور میں جماعت کا اہیہ کیا گیا اور جماعت کا اہیہ کس نے کیا جماعت کا اہیہ مروم صدر عبدالوہد ایسی علی رحمہ نے کیا جن کو آپ اور ہم فخر ملت کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جب اہیہ ہوا تو منجلس کا نہ دفتر تھا نہ منجلس کے نام لینے والے کوئی تھے نہ منجلس کے جلسے منقط کرنے والے کوئی تھے نہ منجلس کے سٹیج پہ بیٹھنے والے کوئی تھے نہ منجلس کے جلسوں میں سننے والے کوئی تھے جب منجلس اتحاد المسلمین کے ہیہ کے لیے آوازیں دی جا رہی تھیں کہ کوئی مرد مجاہد آئے اور اس جماعت کو زندہ کرے اس جماعت کی صدارت لے لے تو آوازیں کبھی چار منار کے بلند مناروں سے ٹکر آئی اور مایوس لوٹی کبھی خلے گول کنڈا کی مضبوط فصیل سے ٹکر آئی تو مایوس لوٹی کبھی ڈبل پورے کے دروازے سے ٹکر آئی تو مایوس لوٹی بہرحال ہر جگہ سے مایوس لوٹی اور آخر میں عبدالوہد ویسی صاحب نے اس جماعت کے صدارت کا کاٹو بھرا تاج خبول کیا اور جماعت کاہیہ کیا اور جب جماعت کاہیہ کا جلسہ ہوا تو اسی سرزمین چندران گھٹے میں ہوا اور چندران گھٹے میں دیاست نگر وہ جمال کولنی پسل ونڈے کے پاس وہاں پر منجلس اتحاد المسلمین کہیا کا جلسہ ہوا کہنے والے کہتے ہیں کہ ساڑھے تین لاکھ کا مجوہ آیا تھا اور جلسہ ہوا عبدالوہد ویسی کو عوام نے منجلس کا صدر منتخب کیا اور صدر منتخب ہوئے جلسہ رات میں ختم ہوا اور صبح فجر کو ہمارا گھر تھا آبائی گھر پسل ونڈے میں تھا اور ہمارے گھر کو پولیس والوں نے گھیل لیا اور صبح فجر کے وقت فخر ملت کو گرفتار کر لیا چنچل گڑے کی جیل میں لے جا کر خیت کر دیا گیا ساڑھے پانچ فیٹ کے کمرے میں ڈال دیا گیا ساڑھے گیارہ مہینے کے لیے جیل میں رہے ایک دن دو دن نہیں اور جب جیل جاتے تو جاتے جاتے اپنے نوجوان بیٹے سلطان صلاح الدین ویسی کو منجلس اتحاد المسلمین کا صدر بنا کر جیل کو جاتے اور وہاں سے ایک جدجہت کا آغاز ہوا وہاں سے ایک مشن کا آغاز ہوا ایک جنون کا آغاز ہوا ایک دیوانگی کا آغاز ہوا جو اپنے منزل تک پہنچنے کے لیے بے چین تھے اور وہ منزل کیا تھی وہ منزل تھی تو آپ کے دلوں سے خوف کو نکالنا مایوسی کو نکالنا متحد کرنا ایک جگہ پر لاکر کھڑا کرنا اور اپنے مسائل کے لیے اپنے حق کے لیے جدجہت کا آغاز کرنا اور آغاز ہوا اور اس کے بعد جدجہت ہوئی تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ اس وقت منزل کے جلسے میں دو سے تین لوگ ہوتے تھے سالار تخریر کرتے تو فخر ملت سنتے فخر ملت تخریر کرتے تو سالار سنتے لائٹ بھی نہیں رہتی تھی یہ مائک بھی نہیں رہتا تھا کچھ بھی نہیں سٹیلتے ہوئے تخریر کرتے تھے تین سے تیس ہوئے تیس سے تین سو ہوئے تین سو سے تین ہزار ہوئے اور آج الحمدللہ اکبر ویسی کہیں پر بھی کھڑے رہ جائے ہزاروں کا مجمع جم جاتا ہے ارے یہ 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 کوئی میرا کارنامہ نہیں ہے یہ میری محنت نہیں ہے ارے یہ محنت ہے تو فخر ملت علی رحمہ کی محنت ہے تو سالار ملت کی اور فخر ملت اور سالار کے ساتھ رہنے والے وہ غریب رکشے والے وہ پمچر جولنے والے وہ غریب مسلمان جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا اپنے گھر میں جلانے کے لیے چولا نہیں تھا اور دانا نہیں تھا لیکن منجلس کا جھنڈا تھاوے اور منجلس زندہ بات سالار زندہ بات کہے کے جاتے تھے اللہ فخر ملت سالار ملت اور ان کے ساتھ کھاندے سے کھاندہ ملا کر کام کرنے والے اشخاص وہ بزرگ جو اس دنیا میں نہیں ہے اللہ ان سب کے خبروں کو نور سے بھر دے کہ یہ کارنامہ اور اس کے بعد دارو سلام حاصل کیا دارو سلام کہا تھا چلے گیا تھا فائر بریگیٹ کا دفتر تھا پندرہ بیز برس تک دارو سلام گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا ان کے پاس تھا ستر کے دہے میں دارو سلام کا مخدمہ لڑے فخر ملت دارو سلام کو حاصل کیا دارو سلام کا پوزیشن لیا اس کے بعد سالار ملت نے اس وقت کے چیف منسٹر سے کہا کہ اتنے برس ہمارا دارو سلام تمہارے پاس تھا تو اتنے برس کا کرایا ہم کو دو تو کرایا لیا تو پھر بولے صرف کرایا نہیں یہ کرایا جو نہیں دیا اس کا انٹرسٹ بھی دیو اور انٹرسٹ بھی حاصل کیا اور اس انٹرسٹ سے آئے سو پیسوں سے سب سے پہلے اگر کچھ کیا تو دارو سلام میں آئی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ کو خائم کیا غریب بچوں کو روزگار اور ہنر کی تعلیم کے لیے ایک آئی ٹی آئی انسٹیٹیوٹ اور والگا ہوتل اور نیچے کے ملگیوں کو تعمیر کروایا تاکہ انس قرائے سے جماعت کا کام چل سکے یہ آغاز تھا آگے بڑھتے گئی منجلس اتحاد المسلمین زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی نمائندگی آپ کا کام کرتی آئی ہے ایک سیاسی جماعت تعلیم کے میدان میں کام کریں یہ آپ کی منجلس سہت کے میدان میں کام کریں یہ آپ کی منجلس بنیادی تعلیم پر کام کریں یہ آپ کی منجلس پروفیشنل کالیجز کے میدان میں کام کریں یہ آپ کی منجلس روزگار کے مواقع فرام کرنے کے میدان میں کام کریں یہ منجلس آپ کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کام کریں آپ کی یہ منجلس آپ کے بستیوں کے تحافظ کے لیے بھی کام کریں آپ کی یہ منجلس جب فسادات ہوتے تو آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کے جان و مال کی بھی حفاظت کی اس بات سے کوئی نکار نہیں کر سکتا اور اگر آج لوگ کہتے ہیں کہ منجلس اچھی نہیں ہے منجلس خراب ہے منجلس کام نہیں کرتی یا منجلس کم کام کرتی ہے منجلس ایسی ہے ویسی ہے جو بھی باتیں ہیں ارے اب منجلس ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کام کر رہی یا نہیں کر رہی پورا کر رہی یا نہیں کر رہی مکمل کر رہی یا نہیں اچھایا برا اگر منجلس ہی نہیں رہتی تو پھر کس کو بولتے کس سے لڑتے اور کیا بولتے ارے بھائی اب عام کا کہریوں کا موسم ہمارے بچپنے میں ہم دیکھتے تھے کہیں سے جا رہے اسکول میں کسی کے گھر کے جھاڑ پہ خوب کہریوں ہیں تو ادھر ادھر دیکھتے تھے پھتر اٹھاتے تھے مارتے تھے اور نکلے ایک آتھ کہری گر گئی تو لے لیے بھاگے چبا لیتے وے اور یہ کہری کو مارنا گرانے کی کوشش اسی وقت ہوتی تھی جب جھاڑ پہ کہری ہوتی اور جب اور جب جھاڑ سے کہری گھئی ہو جاتے تو اس پر کوئی دیوانہ ہی بھتر مارے گا تو منجلس پہ اگر آج تنخید ہوتی ہے الزام لگتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا ویسا نہیں ایسا اور اگر عبدالوائد ویسی سالار ملت اگر اس جماعت کا اہیہ نہ کرتے زندہ نہ کرتے تو بولنے والے کس کو بولتے اور کیا بولتے سوال میرا ان سے ارے آج کیا اس باز سے انکار کریں گے جب یہ آج سے آگے فساد ہوتا یا اس طرف آگے فساد ہوتا یا سبزی منڈی میں فساد ہوتا یا سلطان شاہی میں فساد ہوتا یا پھر عادل آباد میں ہو نظام آباد میں ہو تو آج تو سیل فون ہے ان فساد ات میں پولس سے پہلے پہنچنے والے وہ مجاہد کا نام سلطان سلاح الدین اویسی تھا کیا اس بات سے انکار کریں نوجوانوں آج ہمارے پاس گاڑی ہے لیکن آپ کا ہمارا سالار موٹر سیکل پہ پھرتا تھا یہ بزرگ بیٹھیں دیکھے ہوں گے یہ لوگ سالار کو اس ناٹن موٹر سیکل پہ جاتے ہوئے ارے اس طریقے سے جواد بنی ارے آج چھپن برس کے اس سفر میں میں چیلنج کرتا ہوں اگر کسی کو میرا چیلنج خبول ہے تو آج آئے اور مباحث کر لیں زندگی کے ہر شعبے میں مباحث کرنے کی صلاحیت اور میری جماعت کی کار کردگی ہے اور میں کر سکتا ہوں آجاؤ جس میدان میں کرنا چاہتے بولو ہم اس پہ کریں گے اگر تعلیمی اداروں کی بات کریں تو آپ بتاؤ تعلیمی ادار ہے میڈیکل انجنرنگ ایم بی اے ایم سی اے نرسنگ ہاسپٹل منجمنٹ فارمسی فیزیو تھرپی اور اتنے ادارے دوا خانہ اویسی سا فخر ملت نے دار السلام آسل کیا سالار ملت نے اویسی آسپٹل بنایا الحمدللہ بیرس کر اصد الدین اویسی نے دار السلام میں اور چار چاند لگائے اور دار السلام کو آ کر دیکھو ایسے اطراف سے پورے سات سات منزل امارت کھڑی ہے وہ سیاسی دفتر کم بلکہ ہمارے تعلیمی اور درزگاہ کا ایک مرکز بن گیا ہے اور آج یہ کام بیرس اصد الدین اویسی کی خیادت میں ہوا سالار نے اویسی بنایا تو بیرس اصد اویسی نے اثرہ دواء خانہ جو آج سے پانچ برس پہلے دیڑھ سو بستر کا تھا آج اصد دواء خانہ ایک ہزار دو سو بستر کا دواء خانہ ہے ٹھیک ہے کچھ علاجیں اچھے نہیں ہو رہی ہوں گی کوئی لا پروائی ہوں گی یا کچھ کمزوریاں ہوں گی صحیح ہے ہم تو سیاسی لوگ ہیں ہمارا کام بنانا ہے ہم بنائیں جو کمیاں جو خامیاں اور جو کمزوریاں ہیں انشاءاللہ وہ بھی دور کریں گے لیکن ایک چلتے ہوئے دواء خانے کو جاری رکھتے ہوئے دواء خانہ بنائیں وہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں ہے ارے بلڈنگ بن جاتے تو بند بند کر کے بنانا پڑتا ہم نے ایک دن بھی اسرہ کو بن نہیں کیا آج دس روپیے میں اوپی آؤٹ پیشنٹ کا کار ایک وقت کار بنا لو تو مہینے میں چار مرتبہ آسکتے آپ بتاؤ دس روپیے میں کون ڈاکٹر دیکھتا بھائی اس دنیا میں یہاں پر چھاؤنی میں بھی دواء کانہ ہے یہاں بھوانی نگر میں حکیم پیٹ میں اور احمد نگر میں کئی جگہوں پہ گیارہ ہل سنٹر چل رہے ہیں پانچ سو روپیے میں ڈائلیس دنیا میں کئی نہیں ہوتا میرے بھائی پانچ سو روپیے میں ڈائلیس پانچ سو روپیے میں سی ٹی سکین تین ہزار پانچ روپیے میں ایم آر آئی آٹھ سو روپیے میں زجگی بارہ سو یا دو ہزار کے خریب میں سیزیریان آنکھ کا آپریشن کیٹریک کا فارن لینس کے ساتھ باہر کا لینس ڈالے تو اس لینس کے ساتھ آنکھ کا آپریشن پندرہ سو روپیے میں انجیو گرام دل میں کہیں رگوں میں خون کی رکاوٹ ہے کیا ایسا پیر سے ڈال کے دیکھتے ہیں وہ کتنے میں پانچ ہزار روپیے میں اور اگر رکاوٹ ہے تو اسٹنڈ ڈالتے ہیں انجیو پلاسٹی وہ کتنے میں وہ کتنے میں پچیس ہزار روپیے میں اور اس کے بعد اگر اوپناٹ سرجری ہو جائے تو ایک لاکھ سے کم اسی ہزار میں اوپناٹ سرجری بھی ارے آپ بتاؤ یہ کام کون کر رہا ہے منجلس کر رہی ہے یہ سہد کے میدان میں تعلیم کے میدان میں بنیاد تعلیم میں امبر پیٹ میں سکول وہاں کے بچے پورے فس کلاس آتے ہیں نرخی پول با کیا یا مجمع میں ٹھہرے لوگوں سے میں کہوں گا مجھے نہیں مانوں آپ لوگوں نے نرخی پھول با کے مدرسے کی عمارت کو دیکھا ہے یا نہیں جو نہیں دیکھے جا کر دیکھو سات منزل عمارت کھڑی ہے سالے پانچ کور روپیے کی لاغت سے بنائی گئی عمارت ہے وہ عمارت جائیں گی جوتے دیے جائیں گے اور صرف بچوں کو نہیں بچیوں کے وکیشنل ٹریننگ مہنڈی ڈیزائنگ سوفا میکنگ کٹن ڈیزائنگ کپڑے سینے کا اور دوسرے سکیل انڈسٹری کی ٹریننگ دی جائے گی کہ ہمارے بچیاں خواتین گھروں میں بیٹھ کر پاپڑ بنا لیں گھروں میں بیٹھ کر اگر بطی بنا لیں گھروں میں بیٹھ کر سابن بنا لیں اچار بنا لیں دھوپ نیمو بنا لیں اور اس کو بازار میں بیچے یہ کام آج یہاں پر پھر حافظ بابانگر میں مدرسہ طلاب کٹے میں مدرسہ جمال کالنی میں مدرسہ پانچ ہزار بچوں کے مفت علیم کا انتظام ارے وہ چھوڑیے آج لوگ بولتے ہیں تبدیلی تبدیلی چاہیے کئے کہلے تبدیل اسکول بنائے بول کے تبدیلی دواخانے بنائے بول کے تبدیلی کس بات کہلے تبدیلی میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے جو لوگ بیس بائیس برس تکیں ملے رہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا چندرائن گھٹے کے لیے کیا کچھ کیا کچھ دیا کچھ نہیں صرف الزام ارے آپ بتائیے سالار کا انتخال ہوا ہم سب جا کے سالار کا دفن کر کے آئے دفن کر کے گھر میں خدم رکھے ایسی گاٹ میں فساد ہو گیا کہ تیلا ملی تو میرا صدر اپنے باپ کی خبر کی مٹھی جسم پہ لگی ہوئی ہے شہروانی اور کپڑے پہ لگی ہوئی ہے اس کو جھٹکے بغیر نکل پڑتا ہے ایسی گاٹ کو اور وہاں کے فساد میں پریشان حال ہمارے بھائیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ان کی حمد بانتا ہے طاقت دیتا ہے اور پولیس والوں کو وارننگ دیتا ہے کہ ہمارے گھروں کے طرف نظر اٹھانا اگر تم ڈالیں گے تو پھر اس کے نتائج خطرناک ہوں گے اس کے تھوڑے دن بعد بھائیسہ میں وٹولی کا فساد ہوا وٹولی کون گئے رات کی تاریخی میں اکیلا تنہا نکلنے والے کا نام اصد الدین ہو ایسی ہے ادھونی میں فساد ہوا کون گئے منجلس گئی سنگ رڈی میں فساد ہوا کون گئے منجلس گئی کرنول میں توفان آیا کون گئی منجلس گئی آسام میں فساد ہوا کون گئے منجلس گئی گجرات میں فساد ہوا کون گئے منجلس گئی مجھا فرنگر میں ہوا تو اب بھی کون گئے آرے یہاں پر حیدر آباد میں رام نومی اور حنوان جنتی کے نام پر کون سا سال تھا دو ہزار دس چاہے دو ہزار دس میں وہ فساد آت کے بعد کرفیو ہوا لوگ گھروں میں بھوک کے مر رہے تھے پریشان تھے معصوم بچے دودھ کے لیے بلبلہ رہے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں تبدیلی تبدیلی کی بات کرنے والے کیا اے سی گاٹ میں نظر آئے کیا وطولی میں نظر آئے کیا عادل آباد میں نظر آئے کیا دھونی میں نظر آئے کیا سنگہ رڈی میں نظر آئے کیا کرنول میں نظر آئے کیا آسام میں نظر آئے کیا گلہت میں نظر آئے کیا مزفر نگر میں نظر آئے ارے جان دو وہ تو دورے شاید خرچہ پانی نہیں ہوں گا جانے کا نہیں گئے ہوں گے ارے یہاں دو ہزار دس میں جب ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے تھے ہمارے بچے دودھ کے لیے پیاسے بل ملا رہے تھے پھوک کے عالم میں تھے فاخر کے عالم میں تھے اس وقت میں پوچھنا چاہتا ہوں کوئی سیاست والا نظر آیا کوئی یہ باپ کی شہروانی کو جھٹک کے نکلنے والے نظر آئے کبھی آئے ساڑھے چار برس دیکھتے نہیں جیسا الیکشن کا وقت آیا پرانی شہروانیاں نکالے جھٹکے پین لیے سلام کرتے نکل گئے ارے اگر کسی کو چندرین گھٹے کی جیتنے کی حسرت ہے خواہش ہے تو چلو میں بھی کہوں گا کہ اگر کوئی مجھ سے زیادہ کام کر لے گا تو خود بخود اکبر ویسی یہ حلقہ اس کے حوالے کر کے چلا جائے گا میں پھول باغ میں مدرسہ بنایا نا بنایا نا اس کے بعد تو تمہیں ایک اور ایک بنا دو میں بابا نگر میں بنایا نا باپ کا باغ ہے نا اس پہ بنا دو چلو میں جمال کالنی میں بنایا نا ان کی جائدہ تھے لوگ بولتے بیچ دیئے نہیں مالم مجھے نہیں بیچے اگر یا جتے میں بھی بیچے بولو وہ پیسے میں دے دیتا ہوں رکھ لو باپ کے نام پہ وہاں بنا دو نہیں ان کا کام کیا ہے کچھ نہیں آنا تفرخہ دالنا باتنا منتشر کرنا اور ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا خدا رہا میری بات کو سمجھو اتحاد طاقت کا نام ہے اتحاد حیات کا نام ہے اتحاد جیت کا نام ہے انتشار موت کا نام ہے انتشار کمزوری کا نام ہے ارے آج ارے جہاں ہم کھڑے ہیں لوگوں نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا غصے کا اظہار کیا کہ اکبر صاحب اتنا بڑا طور دے رہے ہیں آج آپ بتاؤ یہ فلائی آور یہ اتنا بڑا چورس تا کہ اچھا دکھ رہا ہے یا خراب دکھ رہا ہے بتاؤں مگو اب یہ فلائی آور ایسا جائے گا آگے ختم ہوگا سادت نگر والے چھاؤنی میں فلائی آور کے نیچے سے جا سکتے ہیں چھاؤنی والے نیچے سے سادت نگر جا سکتے ہیں ادھر نیچے سے ایسے بھی جا سکتے ہیں نیچے سے ادھر بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ راؤنڈ آباؤٹ خوبصورت فاؤنٹین سوارہ اور پھر یہ روڑ آگے جا کر چوڑی ہوگی آگے جا کر کمار واری کو جاتی ہے تو کمار واری کے پاس فلائی آور سے اترنے والی ٹرافک جیم اور یہاں سے جانے والوں کا ٹرافک وہ بھی جیم اب چندرائن گھٹے کا فلائی آور آگے تک آئے گا آگے تک آئے گا مسجد امر فاروق سے پہلے ختم ہوگا اور پھر یہ جو روڑ کی ٹرافک ہے بینہ خلل کے بینہ رکے کے وہ چندرائن گھٹا انسپیکٹر کا سرکل انسپیکٹر اور وہ پی ایس جو ہے وہ روڑ پر سیدھے سیدھے چلے جائے گی ارے یہ ہماری سوچ ہے یہ ہماری سوچ ہے ہماری پلاننگ ہے اور ایدی بزار کمار واری سے لے کر جمال کولینی تک روڑ وائیڈنگ اس کے بعد امادیہ فنشنال اور پھر راجو نگر کا چورستہ اس طرف بھی وائیڈنگ اس طرف بھی وائیڈنگ اور وہ روڑ ایک روڑ اندرہ نگر میں جا کے ملے گی تو دوسری نگر شیواجی نگر سے آ کر یہ سام میں بڑی جو آوٹر یہ جو رنگ روڑ جو جا رہی ہے وہاں جا کر ملے گی حافظ بابانگر میں شوئے بوٹر ڈیفنس کی دیوار ڈیفنس کی دیوار سے روڑ اسی فیٹ کی ہوتی ہوئی سی بلاک تک جائے گی بالا پور تک بالا پور سے ایسا اندر جائے گی بابانگر میں اور پھر ڈیفنس کی دیوار کو کاٹی ہوئی اسی فیٹ کی روڑ بابانگر میں باہر نکلے گی ایسی رنگ روڑ آئے گی بابانگر میں ارے یہ کم پڑھانے شہر میں آٹی اے کا آفیس کہاں ہے بتاؤ آئی نہیں آئی نہیں آئی آج چندرائن گھٹے میں آٹی اے کا آفیس آ رہا ہے بلہ گھڑے میں اور میری بات کو لکھ رو آٹی اے آفیس ایک مہینے میں چالو ہو جائے گا لائسنس ملے گا آٹی اے ایجنڈ ہوگا گاڑیوں کا ریجسٹریشن ہوگا اور اس کے بعد پرانے شہر کی گاڑیوں کی آٹو موبائل کی موٹر سیکلوں کی اور سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی اور لائسنس بنا کر دینے والوں کا ایک مرکز بن جائے گا چندرائن گھٹا کئی لوگوں کو روزگار ملے گا نیک کے سنٹر نیک کورس کرو کھانا کھاؤ اور کوس کمپلیشن کے بعد سیٹیفکٹ لے لو اس کے بعد ٹونکٹ لے لو اور پھر بیس ہزار سے تیس ہزار کی نوکری بھی دی جاتی ہے ارے بتاؤ میرے بھائی الیکٹریکل ٹرانسفارمر اور الیکٹریکل سب سٹیشن غازی ملت میں تھٹی تری کیوی کا آیا پہلے تھا بلہ گڑے میں ٹرانسفارمر ریپیر شیڈ اگر ہمارے پاس آگ لگی تو آگ بجھانے کے بھی فائر سٹیشن بالاپور کی روڈ پر جہاں پہ چار فائر انجن رہیں گے دوا خانے ہیں چودہ دوا خانے ہیں اگر کوئی پوچھتا ہے کہ چندرائن گھٹے میں کیا ہوا ارے چندرائن گھٹے میں الکی جی سے لے کر پی جی تک کی تعلیم کا انتظام ہے ایسا حلقہ چندرائن گھٹا ہے صرف الزام لگانا منتشر کرنا لوگوں کو باٹنا ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے ارے میرے بھائی میں آپ سے پوچھوں گا اس الیکشن میں آپ کے حلقے سے کون جیتنے والا ہے ارے زور سے بولو کون جیتنے والا ہے جیتنے والا احتیاط سے وعدے کرتا ہے احتیاط سے نئی جیتنے والا تو کچھ بھی بولے گا سونے کی روڈ بنا دوں گا چاندی کے بنگلے بنا دوں گا لیکٹاب دے دوں گا اشرفی دے دوں گا موٹی دے دوں گا بے روزگاری دور کر دوں گا سب کو نوکری پہ لگا دوں گا ارتوں کیا ایسا کر دوں گا ارے جب جیتنے نہیں نہیں ہیں تو دے راکہ سے اس وقتیں بولو کچھ بھی جیسا جیسا سالار بولتے تھے میں اسمبلی میں بھی بولا راشر کے رڈی صاحب کو بلا رڈی صاحب کیا ہے جو بورے دیرے دیرے بول رہے ہیں اور آج تک نہیں لیے ایسا دکھ رہا ایک بادشاہ کی دروار میں ایک زبردست گانے والا تھا بہترین گایا بادشاہ خوش ہو کے بولا واہ کیا گایا اس کو اتنی زمین دے دو اور زبردست گایا اور زبردست گایا بولے اتنے موٹی دے دو اور گایا اور گایا بولے اتنے اشرفیاں دے دو اتنے ہیرے دے دو اور اس کے بعد وہ چلا گیا ایک دن دو دن چار دن آٹھ دن ہو گئے گانے والا آخر میں بادشاہ کے پاس گیا اور بولا سرکار میں گایا آپ زمین بولے زمین نہیں ملی آپ موٹی بولے نہیں ملے اشرفی بولے نہیں ملے تو فوراں بادشاہ بولتا ہے تو نے میرے کان کو خوش کیا میں نے تیرے کان کو خوش کیا یہ لینا دینا کاسی آیا اب یہ ویسے ہی حالب ہو گیا ہے ویسے ہی ہو گیا ہے کرنا تو کچھ نہیں ہے بس انتشار لیکن ایک بات کہوں گا وقت کم ہے لیکن ایک بات کہوں گا آج ہندوستان چندرین گھٹے کو اپنی ناک سوشتا ہے اور اکبر ویسی کو اپنا غرور سوشتا ہے اس ناک کو جھگنے نہ دو غرور کو کمزور ہونے نہ دو آرے آج یہ میڈیا والے جو اکبر ویسی کو ہیٹ 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 بولے ہیٹ ہیٹ سویچ ہیٹ یہ ہیٹ وہ بولے آج سب دیکھ رہے ہیں کہ چندرین گھٹے سے اکبر ویسی کتی میجارٹی سے جیتے گا بمبئی سے یوپی سے مہاراشتر سے کرناٹک سے ہر جگہ سے مجھے فون آتے ہیں اور سب جنہیں مجھے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں اکبر بھائی آپ ہماری ناک ہیں ارے آج لوگ پوچھتے ہیں اکبر ویسی نے کیا کیا ارے سکول بنا دیئے مدر سے بنا دیئے اتنا سب کچھ کیا اس کے بعد ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا کیا آج آپ کے اتحاد آپ کے دعاوں کی یہ آواز اکبر ویسی کی کیا ہندوستان تک نہیں پہنچی کیا کرے کیا کرے پوچھ رہے ہیں ارے پیغام دے دیئے پیغام دے دیئے دنیا کو بتا دیئے کہ ہم بھی اپنے علاق میں زبان رکھتے ہیں ہم گونگے نہیں ہیں تمہیں ایک بولے ہی اور تمہیں ایک ہزار بول سکتے ہیں کیا ہم یہ کام کرے نہیں کرے ارے ہماری آواز آج ہندوستان میں ہے لوگوں کو اکبر بھائی کی کھینج بڑی پسن آتی ہے جامی جاتوں بولتے بھائی ایک بار کھینج ارے میں آپ کو بول رہا ہوں آپ کی اکبر اویسی نے بمبئی میں یوپی میں بیہار میں مدیہ پردیش میں اور گجرات میں بھی اپنی پتنگ پھلا دی ہے پتنگ پھل چکی ہے اب آپ فیصلہ کرو موڈی کو کھیچنا ہے یا نہیں اجازت دے دو اکبر اویسی کنوں میں سے کھیچ کے لالے گا اور آپ کے اعتماد آپ کے بھروسے کو توٹنے نہیں دے گا ارے وقت کم ہے مگر آپ سے یہی کہوں گا وقت کہ نزاکت کو سمجھو نہیں رکھو رکھ جاؤ اب یہ وقت رکھ جاؤ یاد رکھو جب جب منجلس کے خدم آگے بڑھتے ہیں تب تب منافقین میر صادق میر جعفر کی اولادیں ہمارے گھروں کو کمزور کرنے کے لیے جلانے کے لیے ہم میں آپس میں انتشار دالنے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں آج منجلس آگے بڑھ رہی ہے اور یہ منافقین ہمارے آگے بڑھتے ہوئے خدموں کو پیچھے لوٹانا چاہتے ہیں تاکہ ہم گھر کی افاظت کریں خدا راہ آپ آپ اپنے گھر کی اپنے گھر کی جماعت منجلس کی اس حلقے کی افاظت کر لو اکبر رویسی آج وعدہ کرتا ہے کہ پانچ برس بعد ماراسترہ کرناٹا کا اور اتر پردیش سے منجلس کے ایمیلے کو جتا کر آپ کے سامنے پیش کرے گا مجھے جانا ہے گجرات جانے دو گے نا مجھے جانا ہے بمبئی جانے دو گے نا مجھے جانا ہے یوپی جانے دو گے نا ارے جاؤں گا اور فتح کروں گا دلوں کو اور انصاف اور حق کی آواز کو وہاں پر بھی گنوا ہوگا منجلس کا نشان پتن ہے پتن پہ بٹن دبانا ایک ایم پی صاحب کا ایک ایمیلے صاحب کا اور پولنگ ہنڈیٹ پرسنٹ کرنا بتا دے نا ہمارے ویسا پولنگ کوئی نہیں کر سکتا اور کل کا جلسہ کل کا جلسہ جلسہ نہیں انشاءاللہ کل کا جلسہ رین بزار یا خود پورے میں ہے انشاءاللہ باقی تخریر ماں ہوگی آج تو شروع ہوا ہے اینٹری ٹائم منافقین کا ہر راج کل رین بزار میں ہوگا انشاءاللہ رین بزار میں ملاحق منافقین کا ہر رین بزار میں ملاحق منافقین کا ہر رین بزار میں ملاحق سلامت رہے رین بزار میں ملاحق سلامت رہے رین بزار میں ملاحق